یہ خصائصِ کبرہ امام جلاد سیوتھی کی حضرتِ سیدہ خاتونِ جنت کے اور سپیشیلٹیز میں ایک سپیشیلٹی یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں خود غسل کیا خود کفن پہنا لیٹ گئی اور کہا علی کو بتا دینا میں نے غسل کر لیا مجھے اب کوئی میرے بجاہت نہ لگائے کفن میں نے پہن لیا کفن میں مجھے دفن کیا جائے کسی کو کیا پتا میں کب مروں گا ہمارے خاندان میں اس کی ایک نشانی ہے میرے نانا جی صاحب رحمت اللہ علی کے ایک بہن تھی نام ان کا بی فاتمہ تھا بہن خوبصورت تھی ایک دنوں کے اببا جی نے کہا بیٹے کہیں مجھے بدنام نہ کرائے وہ لوگ پڑھے ہیں میں آپ کو بدنام کراؤں گے اے اللہ یہ سب سے زیادہ میری آنکھیں خوبصورت ہیں لیکن میں ازاد مزدی سے کہتی ہوں اللہ کریم میری آنکھیں لے لے صبح سے شام نہ ہونے پائی آنکھیں ختم ہوگی نابی نہ ہوگی لیکن وہ گھر میں جھاڑو دے لیتی تھی بستر لگا سکتی تھی اٹھا سکتی تھی چار پائیوں اٹھا کے اندر رکھ سکتی تھی ضرورت کے بعد باہر لا سکتی تھی کھانا پکا لیتی تھی پراتے پکا لیتی تھی آنڈی پکا لیتی تھی آپ نے چاہیے بچی میری جوان ہے تو اس کی کہیں شادی کر دینے چاہیے کچھ سادات میں زمائی صاحب کیا کروا تھے ان سے بات چیت ہوئی تیہ ہو گیا گوجر خان آپ ان کا جہیز خریدینے کے لیے گئے بعد میں ان میری نانا صاحب کی ہمشیرہ صاحبہ نے خود گسل کیا اپنا کفن خود پہنا پہن کے لیٹ گئی اپنی خادمہ سے کہا کہ آپ بتا دینا میں نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر لیا میرے باپ کو میری طرف سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی میں نے گسل کر لیا مجھے اسی گسل میں دفن کیا جائے جناد اپنا جائے ان کا یہ بات مثال بجھو جائے یہ میرے پاس کتاب ہے خساسِ صغرہ یہ بھی امام جلدی نصیعیدی کی کتاب ہے اس کے سفر سلطان پر انہوں نے ایک ذکر کیا ہے وہ فرواتے ہیں آلِ علم کا اس پر اتفاق ہے کہ خاتونِ جنت اور ان کے بھائی حضرتِ ابراہیم یہ چاروں خلیفوں سے حفظل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مولانا سبحان اللہ میں کبھی اپنے دوستوں کی ذلت کو قبول نہیں کروں گا یہ لکھتے ہیں امام علم الدین قرافی اصل میں یہ علیم الدین عراقی ہے یہ اللہ عبد الدین اینی کا بھی استاد ہے امائین کا بھی استاد ہے انہوں نے لکھا ہے من خساسِ انہ ابنت اہو فاطمہ رضی اللہ لم تخد آپ کبھی حائزہ نہیں ہوئی اور نہ کبھی بچے کی ولادت کے وقت انہوں نے بدن نافاق ہوا اور کروہ ذکر کرتے ہیں وَذَكَرَ الْإِمَامِ عِلْم الدین قرافی اَنَّا فَاطِمَةَ رضی اللہ اوَفْضَرُ بِن الْخُلَفَائِ الْأَرْبَعَ بِالِلْتِفَاقِ سُبْحَانَ اللَّهَ سُبْحَانَ اللَّهَ سُبْحَانَ اللَّهَ سُبْحَانَ اللَّهَ عربی کو بزرگ دیکھنا چاہیے تھا دیکھ رہا یہ عبارت عربی پہ بجود آنا سبْحَانَ اللَّهَ یہ امام جلازم سیوٹی کی کتاب ہے جن دن ہمارا مناؤلہ ہوئا تھا اس کتاب کے چوبیس ہزار رفے دے کر کے یہ خریدی تھی بعد میں پندرہ رفے کی چھپی بھی ملکی انہوں نے مجبوری تھی کیا کرتے ہیں اچھا